یا نواز شریف اس وقت کراچی میں تاجر خطاب کریں آپ کو دکھاتے ہیں اس ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کتنے جنوبی ایشیا میں ساؤت ایشیا میں جو ایسے ممالک ہیں اس خطے میں کتنے ممالک ہیں جہاں مارشاللہ لگتے ہوں جہاں عدالتیں اپنے وزرعظم کو نکال دیتی ہوں میرا پریڈیس سیسر بھی نکالا گیا جو یوسف رضا گلانی ان کو بھی نکالا گیا مجھے بھی نکالا گیا اور کتنے ہی اس خطے میں ملک ہیں جہاں کسی اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہو اور یہ صرف میرے ساتھ یا یوسف رضا گلانی کے ساتھ نہیں ہوا نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے آج تک یہی کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے کوئی حضرت اعظم اپنی مدت اپنی میراد اپنا ترم آف آفیس پورا نہیں کر سکا یہ عجوبہ ہے کتنے افسوس کی بات ہے میرے خیال ہے کہ آپ سوچ سوچ رہے ہوں گے کہ میں جو کہہ رہا ہوں مجھے لگتا ہے آپ کو دیکھنے کے بعد کہ میری بات آپ کے دل کو لگ رہی ہے ستر سال ستر سال کبھی کوئی ماشاءاللہ ایڈمیسٹیٹر آکر نکال دیتا ہے ٹوپل کرتے ہیں گورنمنٹ کو کبھی کچھ جج ملکہ نکال دیتے ہیں ستر سال ستر سال کبھی کوئی ماشاءاللہ ایڈمیسٹیٹر آکر نکال دیتا ہے ٹوپل کرتے ہیں گورنمنٹ کو کبھی کچھ جج مل کے نکال دیتے ہیں کبھی کوئی پھانسی چڑھ جاتا ہے وزیراعظم کبھی کوئی وزیراعظم ملک بدر ہو جاتا ہے کوئی جیل میں چلا جاتا ہے اور کسی کو اتار کے جو نہ دلیل کر کے تو بٹھا دیا جاتا ہے یہ ہماری تاریخ ہے یہ ہماری تاریخ ہے اور بڑی بدنصیب تاریخ ہے یہ اس پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں ضرور کبھی بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ کیوں آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم آج یہ دن دیکھ رہے ہیں اور کب تک چلے گئی ہے اللہ کرے کہ آپ کے کاروبار آپ کے کام کاج جلتے رہیں اور